بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عدیل ناظرین اکرام ایک بات جو اب ہمیشہ سنتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان اللہم السابرین کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہے ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد دین رینہ سے نوازتا تھا مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا تھا لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی تھی اور ہر بار اللہ کی حکمت پر راضی رہتی تھی مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک بچہ فوت ہوتا گیا آہرکار اس عورت کے بیس بچے فوت ہو گئے اور اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے حال کے حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا اے کونو مکان کے مالک تیری اس کناخ کار بندی سے کیا تکثیر ہوئی کہ سال میں نو مہینے خونے و جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں جب اس امید کے درخت پھل لاتا ہے تو وہ صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے آئے دن میرا دل غم کے خول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی ان کے نہیں اے دکھی دلوں کے بھید جانے والے مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے روتے روتے اس کی اونگ آ گئی خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باگ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو اپنے بچے کے مرنے پر جو صبر کیا یہ اس کا عجر ہے درین اکرام خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اس نے بھیگی آنکھوں سے عرض کیا یا الہی اب اگر تو اس سے بھی زیادہ خون بہا دے تو میں راضی ہوں اب اگر تو سینک نو سال بھی مجھے اس طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں ناظرین اکرام اس چیز سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے یاد رکھیے گا ان اللہما سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اس دنیا میں ہم کتنا رہ لیں گے چالیس سال پچاس سال ساٹھ یا ستر لیکن عبدی زندگی تو آہرت کی ہے جو ہم اس جہان میں کھوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اگلے جہان میں ضرور ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جن لوگوں کے لئے یہ دنیا جنت ہے ان کے لئے آہرت میں جہنم تیار ہے اور جن لوگوں کے لئے یہ دنیا جہنم ہے یاد رکھیے گا ان کے لئے آہرت میں جنت تیار ہے تو یہ ناظرین اکرام سوچئے کہ کیا یہ دنیا آپ کے لئے جنت ہے یا جہنم اپنا حیال رکھیے گا اور اپنے ارد کے ارد لوگوں کا بھی حیال رکھیے گا اللہ راضی بامان